کلومیٹر نکال کے سیٹھی بائی کے پاس ملنے کے لیے آئے سارے بائی ملنے کے لیے آئے پر مجھے بہت پوچھے ہوئی کیونکہ جب اتنے سارے کیونکہ مشہر بہت ہے اب پہلے یہی جلائے گے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو چنل سیٹھی ایکسپریس آئی ہوپ آپ سب اچھے سے ہو گئے تو زیادہ ٹائم نہ آپ کو بھی ویشٹ کرتے آج کافی لیٹی ویلک سٹارٹ ٹائم ہو گیا دن کے تین اور گاڑی اپنی بھی کھالی ہو گئی اور کھانا وانا بھی اپنا ہو گیا جو ساتھ والی اور گاڑی مل گئی اور آزل بھائی تو آج پہنچے گا بنارس آج رات کو منٹی پہنچے گا اور یہاں پہ مطلب جہاں پہ ہم نے گاڑی کھالی کی اور اپنی گاؤ کی اور گاڑی مل گئی کشمیر کی پس اسی کے ساتھ میں بیٹھے آپ ایک ساتھ یہاں سے واپس بھی جائے گے پر اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ وہ بہت دور سے ایک بھائی ملنے کے لیے آیا ہے وہ سبسکرائبر بھائی اپنا جس دن میں نے فرید آباد کا لوڈ کیا تھا اسی دن اس نے میسیج کیا ہے لائی ویڈیو میں پہلا سیٹی بھائی اس بار مجھے مل کے جانا ہے پر مطلب مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے اتنی دور سے ملنے کے لیے آئے اتنا پیار دکھائے اس نے بس یار میں اس کا شکریہ کیسے آدھا کروں تو اس سے بھی آپ کو ملا جاتے آپ کو وہ بھی گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس سے بھی آپ کو ملا جاتے یادو بھائی ملو بھائی یہ رہا بھائی کہاں سے آیا بھائی دلی سے دیکھو کتنے کلومیٹر ہے یہاں ساٹھ کلومیٹر کریں ساٹھ کلومیٹر نکال کے یہ سیٹھی بھائی کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے بھائی پہ رائیڈ کر کے آیا ہے بھائی پہ پر میں تو ڈرتا ہوں اتنے دور سفر کرنے میں مطلب بھائی پہ چلنے میں ہم لائے گے بھائی دریم ہے وہ بھی لائے گے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہو سپورٹ کرو اور جلدی سسکرائب کروا تاکہ سیٹھی بھائی کو اور موٹیویشن ملے انشاءاللہ جلدی ہندرت کے ہو جائے گا بس اب وہی دریم رہ گیا اپنی کوشیس ہے کہ نئے سال تک سیٹھی بھائی کروا دے انشاءاللہ ہو جائے گا ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے ایک مہینہ ہے ڈیڑھ مہینہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ دور سے آیا ملنے کے لئے بس میں اس کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا پیار اس بھائی نے دکھایا مطلب یہ کینے نہیں ہو رہا ہے ایک آم انسان کو اتنا خاص بنائیں دیکھو مطلب دلی سے ساٹھ کلومیٹر نکال کے یہاں ملنے کے لئے آیا بہت دن سے دیکھ رہا ہوں بہت دور سے دیکھ رہا ہوں ہریک ویڈیو لائیو ہریک چیز دیکھتا ہوں اور آپ بھائی کے ساتھ تھوڑا فوٹو بھی لے لے گے پھر بھائی کو انسٹاگرام پہ مینشن کر لے گے اس کو فالو کرنا کیونکہ کافی دور سے ملنے کے لئے آیا مجھے یقین خود یقین نہیں ہو رہا ہے مطلب اتنے دور سے یہ ملنے کے لئے آیا بہت شکریہ کرتا ہوں اتنا پیار دکھایا اور یہ رہی اپنی گاڑی منڈی میں ہی کھڑی ہے یہ دیکھو بھائی کے ساتھ لے لے لیتے تھوڑا سیلپی وغیرہ جو بھی کرنا ہے آپس میں بات تو پھر اس کو بھی بھائی کرتے کیونکہ کافی دور سے ملنے کے لئے آیا پھر اس کو بھی ٹائم لگ جائے گا بھائی پہ چلنے میں مطلب دلی تک ساٹھ کلومیٹر کا سفر ہے بیچ میں اب بھائی کے ساتھ سیلپی اٹھائے گے فوڈوز اٹھائے گے تو پھر اس کو بھی بھائی کرتے فوڈوز ہی اٹھاتے پھر ملتے اب کرتے ہیں بھائی کو بھائی یہ چلے گا آپ واپس بھائی بھائی کر دو بھائی بھائی یہ بھیج میں آتا ہے ہر جگہ جہاں پہ بھی ویڈیو دے اوکے بھائی تیک کیا عمر بھائی اور یہ رہا دوسرا بھائی کسی کی گاڑی مل گی کہنا میں بھائی عمر بھائی شفایت تیرا تو پتا ہے عمر بھائی تو بھیج میں آتا ہے اور وہ رہی اس کی گاڑی اور ہماری دونوں گاڑی وہ دیکھو وہ ڈالا کھلا ہے یہ ہے شفایت بھائی کی گاڑی یہ بھی شوپین میں رہتا ہے سید پورا میں تیرا تو پتا ہے یار ٹھوٹو ایسے ہر کسی ویڈیو کو پریک کرتا ہے چلو چھوڑا اب آد میں ہی ملتے یہ پرہاں پر ہو رہا ہے فوٹو شوٹ یہ ایک بھائی ہے وہ یہ چلا رہا ہے اور بھائی آپ کا نام محیب بھائی آپ کا زیان اور یہ ہو گیا ہے شفایت بھائی اور یہ رہا ہے اپنا عمر بھائی اور یہ رہی اس کی گاڑی شفایت بھائی کی یہ گاڑی ہے اور میری گاڑی تو یہاں پر کھاڑی ہے اب بس لوڑ کا تلاش کر رہے ہیں کہاں پر ملے گا مال سیری نگر یا جمعو کے لیے پر مجھے لگ رہا ہے جمعو کا ہی ملنا چاہے پھر بڑا اچھا مل جاتا ہے کیونکہ مطلب جب جمعو تک لے جاتے ہیں اگر ڈیریکٹ میں یہاں سے گاڑی چلی جاتی ہے بس تیس پینٹیس اگر جمعو تک جائے گی بیس پچیس زار وہاں سے بھی اور بیس ہزار لے کے جائے گی کم اس کم آر دس ہزار کا فرق آتا ہے اگر مطلب آدھے سٹیشن کا مال لے کے چلے گیا اگر ڈیریکٹ جاتے ہیں تو پھر تو کامی بارہ لگتا ہے یہی بات ہے اور یہی منڈی ہے یہاں پر کھڑے ہیں یہ دیکھو وہاں پر ہم نے رات کو گاڑی کھا لی کی ہے اور یہ دیکھو بہر کا بیک کا نظارہ کیسا ہے بہر کا نظارہ کیسا ہے تو ابھی ہم سلید آباد منڈی میں بیٹھے ہیں تو ابھی ٹائم ہو گیا شام کے ساتھ یہ دیکھو کتنے سارے بائی ملنے کے لیے آئے پر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب اتنے سارے بائی ملنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے بھی آپ کو ملا دیتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام تیک تن سرما آپ بھی میرے ویڈیوز دیکھتے ہو اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ ہے آپ شبم اس کا لڑکا یہ بیٹا اس کا کیا نام ہے بھائی شبم شبم بھائی اور آپ کا بھائی اور بھی ایک بھائی ملنے کے لیے آیا یہ سب میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی اور بھائی ہائی کر دو سب کو ہلو ہلو بھائی تو یہ سب نام کیا ہے بھائی آنچل شرما انچل اور بھائی آپ کا سورن سنگھ اس کا نام ہے مطلب بندے کو موٹیویشن مل جاتی ہے جب اتنے سارے بندے ملنے کے لیے آتی ہے یہ سب مطلب آج میں پہلی بار فریدہ باد منڈی میں آیا تو بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ صبح سے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کتنے سارے بھائی ملنے کے لیے آئے تو بہت خوشی ہوئی مجھے بھی بس مطلب ایسی پیار دیتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا تاکہ مطلب ٹرک ڈریور کی جو لائف ہے سب دیکھنا چاہتے ہیں مطلب ڈریور کی زندگی کس طرح ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پر آج تو مجھے بہت ہی خوشی مل گئی اچھا لگتا ہے میرے کو اچھا لگتا ہے بہت اچھا بس اب چلو آپ جلدی سے ان کو بولا ہندرنڈ کے کرا دو شیٹی بھائی کو بس اب تھوڑا سا ہی رہ گیا بس 20-30 سبسکرائب رہ گیا انشاءاللہ ہو جائے گا 1 ملین بھی اور عمر بھائی آپ بولیے آپ تو ہر جگہ روشتی ہی کرتے ہو سیدھی بات کسی بھی ویڈیو میں نہیں کرتی ہو بہربانی کر کے اس کو ایک لاکھ کیجئے اس کے بات پیٹیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کریں شیئر کریں ایک شیئر کریں ٹائم ہو گیا شام کے دس اور آج میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ بہت سارے سبسکرائبر بھائی ملنے کے لئے آئے تھے جو کہ آپ لوگ نے دیکھے مطلب ولاگ میں کتنے بھائی اور ایک دلی سے آیا تھا پرمین یادو بھائی وہ بائک پر رائیڈ کر کے سٹھ کلومیٹر دوری سے ملنے کے لئے آئے سیٹی بھائی کے ساتھ میں نے اس کو بولا تھا میں نے سوچا کہ کبھی دلی کا چکر لگ جائے گا تو وہاں بھی ملے گا پر اس نے بولا نہیں آج تو مجھے مل کے ضرور ہی جانا ہے پر ابھی بھی آئے تھے بہت سارے بھائی جو یہاں کے لوکل ہیں وہ بھی ملنے کے لئے آئے تھے پر اور بھی ایک دو بھائی ملنے کے لئے آئے وہ بھی کافی دور سے آئے ہیں ان کا جگہ کا نام پتہ نہیں ہے پر جو یادو بھائی آیا وہ تو آیا دلی سے تو اب گاڑی بھائی تو کھالی ہوگی ابھی بھی ہم منڈی میں بیٹھے تو آج دن میں یہاں بھی بیٹھے تھے گوم رہے تھے وہ جو پارک ہے وہاں پر کیا نامے وہاں بھی گیا تھا گومنے کے لئے پر پھون ساتھ میں نہیں تھا ایسی گیا تھا تھوڑا شام کے ٹائم میں تو ابھی آیا اپنی گاڑی میں واپس تو ابھی ٹائم ہو گیا شام کے 10 بس کھائے گے کھانا وانا لوڈنگ بھی کنفرم ہوگی صبح جانا ہے یہاں سے کئی دس پندرہ کلومیٹر دور وہاں پہ گاڑی کی لوڈنگ کرنی ہے پر وہ تو مجھے جگہ کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے وہاں پہ کرنی ہے گاڑی کی لوڈنگ جمہو کے لئے جمہو گنگیال وہاں کا مال برنا ہے پھر وہاں سے چلے گے یہ سرینگر کے لئے فیلحال تو ڈریکٹ میں نہیں جائے گے کیونکہ ڈریکٹ میں باڑا کم مل رہا ہے تو یہ جو جمہو تک مل رہا ہے بیس دار روپیا باڑا مل رہا ہے اور جب جمہو سے سرینگر کے لئے لوڈنگ کرے تو اس میں بھی دس بیس ہزار بیس بائیس ہزار تک بن جائے گے مانوں کی چالیس ہزار چالیس بائیالی ہزار تک بن جائے گا ٹوٹل باڑا ویسے اگر گاڑی ڈریکٹ میں جاتی تو یہی مطلب آج دلی کا مارکٹ جو ہے شاید پورا کنفرم نے اٹھائیس تیس تک ہوگا تو مطلب ایسے تو نقصان ہی ہوتا ہے اگر دن ٹوٹ جائے گا تو پر پانچ داززار روپیا ایکشترا تو مل جائے گے باڑے کے ساتھ اس لئے ہم نے کنفرم کیا آپ کالی لوڈنگ کرے گے جمہو کے لئے بیس دار روپیا باڑا پھر وہاں سے سرینگر کے اب بس زیادہ ٹائم نہ آپ کو بھی ویسٹ کرتے آپ لوگ کو بھی زیادہ بور نہ کرتے اب کرتے کام کھائے گے کھانا وانا تو سوئے کے آرام سے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے پانچ بجے جانا ہے یہاں سے کیونکہ نو انٹری لگ جاتی ہے پھر نو انٹری مطلب صبح کے ٹائم ہی پار کرنی ہے جہاں پہ لوڈ کرنا ہے وہاں پہ پہ پہنچے گے تو پھر ایک بجے وہاں پہ گاڑی کیا رہا ایک بھائی جو اس زیان بھائی کے ساتھ میں کیا نام ہے بھائی؟ محیب محیب نام ہے بھائی کا اور یہ زیان بھائی آپ نے گاؤ کا ہی ہے پڑوس میں ہی ساتھ میں ہی رہتا ہے اور یہ رہا عمر بھائی عمر بھائی آپ کچھ بولو کچھ نہیں کھانا کھائی تھی ہی چلو آپ بس کھائیں گے کھانے والا تو پھر ملتے آپ سے بھائی چلو بھائی 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 اللہ حافظ لب یو آل ہو گیا اپنا کھانا بھائی اب بس سونے کی تیاری کیونکہ مشر بہت ہے اب پہلے یہی جلائے گے گھوڈ نائٹ کیونکہ عمر بھائی کو رات کو مشروں نے ک بھائی بھائیali دنسان کے پہلے بھائی جلائے گے بھائی ملک کھانے بھائی Boris اپنے بھائی پہلے больше گیلہ اب بھائی ہے بھائی 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 ہے چاہے کہ آب بھائی بھائی ہے بھائی اپنے بھائی Asya materi میں تب تک کے لئے سب کو اللہ حافظ